کہ کسی قوم کو برباد اگر تم کرنا چاہو تو اس قوم کے گردن پر تلوار مجھ چلاو اس کی مادری زبان چھین لو وہ خود ہی برباد ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اردو آبادی کا گلہ گھوٹا جارہا ہے اردو کی تعلیم برباد کی جارہی ہے اردو پڑھنے لکھنے کا معاملہ بند کرائی جارہا ہے اردووں کے ٹیچڑوں کی بحالی بند کرائی جارہی ہے اردو کی کتابیں نہیں مل پا رہی ہیں بیہار کی آدھی آبادی کا تعلق اردو سے ہے اگر آپ اسکرپ کو ہٹا دیں تو اردو اور ہندی میں بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اسکرپ کے بنیاد پر ہی رسم الخط کے بنیاد پر ہی زبان کی اپنی اہمیت رفعاتیت ہوتی ہے بیہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثت حاصل ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بیہار میں اردو کا گلہ درائے جا رہا ہے بیہار میں اس وقت اردو کے لگوک اسی ہزار سے زیادے ٹیچروں کی جگہ خالی ہے آپ کو معلوم ہوگا دو ہزار تیرے میں ستائیس ہزار اردو منگلہ ٹیٹی بچوں کا امتحان ہوا اور بارہ ہزار بچوں کو پاس کرنے کے بعد پھر پھیل کر دیا گیا اردو ٹیچر نہیں ہوں گے تو بچے پھر اردو پڑھ کیسے پائیں گے یہاں سرکار یہ کہتی ہے کہ جہاں بچے ہوں گے وہاں ہم ٹیچر بحال کریں گے حالانکہ اردو سبجیکٹ کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ادر سبجیکٹ بھی پڑھا سکتا ہے اگر اردو کے ٹیچر ہی جہاں نہیں ہوں گے تو وہاں اردو کے بچے داخلہ کیسے لیں گے میڈیا کے ذمہ دار ساتھیوں بیہار کی جانب سے آج کیس پریس کانفرنس پر آپ سب کا استقبال ہے اس وقت ہم لوگوں نے آپ لوگ کو تھوڑی سی زہمن دی اور تقریب دی ہے یہاں بولایا ہے وہ بیہار کے ایک بہت ہی اہم ترین موضوع پر وہ یہ ہے کہ بیہار میں اردو زبان جو ہے اس کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے اور بیہار میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کی آدھی آبادی کا تعلق بیہار کی آدھے آبادی کا تعلق پھر آپ لوگ بات کی جگہ تو ہم پھر کیسے بات کریں بیہار کی آدھی آبادی کا تعلق اردو سے ہے اگر آپ اسکرپ کو ہٹا دیں تو اردو اور ہندی میں بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اسکرپ کے بنیاد پر ہی رسم الخط کے بنیاد پر ہی زبان کی اپنی اہمیت اور فادیت ہوتی ہے بیہار میں اردو کو دوسری سرکاری زمان کی حیثیت حاصل ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بیہار میں اردو کا گلہ درائے جا رہا ہے اردو کی تعلیم برباد کی جا رہی ہے اردو پڑھنے لکھنے کا معاملہ بند کرائی جا رہا ہے اردووں کے ٹیچڑوں کی بحالی بند کرائی جا رہی ہے اردو کی کتابیں نہیں مل پا رہی ہیں اس کی وجہ سے بیہار کی تقریباً آدھی آبادی اور بیہار کی دو کروڑ سے زائد کی آبادی براہ راست اس سے بہت ہی صدمے میں ہے ناراضگی کا شکار ہے اس لیے کہ حکومت اردو کے تعلق سے بات کرتی ہے لیکن اردو کے ساتھ جائج انصاف نہیں کر دی بیہار میں اس وقت اردو کے لگ وقت اسی ہزار سے زیادے ٹیچڑوں کی جگہ خالی ہے آپ کو معلوم ہوگا دو ہزار تیرے میں ستائیس ہزار اردو منگلہ ٹی ای ٹی بچوں کا امتحان ہوا اور بارہ ہزار بچوں کو پاس کرنے کے بعد بھی فیل کر دیا گیا ہرچند کے معاملہ کوٹ میں بھی گیا اور کوٹ نے ہدایت بھی دی کہ بیہار میں اردو کی بہت ساری جگہ خالی ہیں ان کے ساتھ ریایت کرتے ہوئے ان کو بحال کر لیا جائے دوسرے سبجیکٹ کے ٹیچروں کے لیے جو گریس مارک تھا وہ زیادے تھا اور اردو کے لیے کوالیفائنگ مارس بڑھا دیا گیا یہ اردو کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی ہے ابھی حال کے دنوں میں اردو ڈائریکٹریٹ کے جریعے سے دو سو دو اردو ٹاسٹرٹروں کی بحالی ہونی تھی لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے اپنے لیٹر نمبر پاس سو پیس بارہ فروری کے جریعے سے ایک سو بیراسی کامیاب اردو ٹاسٹرٹروں کی ان لوگوں نے فیریز جاری کی لیکن بعد کو پھر چار سو انچاس لوگوں کو اور کانسلنگ کے نے بلالیا اور بعد کو جو فریز ان لوگوں نے ریزلٹ دیا ہے اس ریزلٹ میں ان لوگوں نے کچھ اگلے زمرے کے اور کچھ بعد کے لوگوں کو شامل کیا ہے اور ایک بڑی تعدار کو خارج کر دیا گیا ہے لسٹ سے یہ بتائے بغیر کہ پہلی کانسلنگ میں جن کے کارگزہ صحیح پائے گئے ان کو کس وجہ سے چھاڑ دیا گیا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کٹ آف مارکس بھی جاری نہیں کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے لوگ جان لیں کہ میں کس وجہ سے یہاں پر میری چھٹنی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ بیہار میں اردو کی پٹھن پٹھن کا ماملہ پرائیمری اسکول سے ہی رہا اور ہائی اسکولز میں اردو کے ٹیچر اور دوسری بھاساؤں کے ٹیچر بھی تھے دس پلس ایک کا مانک تھا لیکن گھٹ آتے ہوئے ابھی چھ پلس ایک کر دیا گیا ہے اور اس میں اردو ٹیچروں کی بہالی کو لازم قرار نہیں دیا گیا ہے اور جب اردو ٹیچر نہیں ہوں گے تو بچے پھر اردو پڑھ کیسے پائیں گے یہاں سرکار یہ کہتی ہے کہ جہاں بچے ہوں گے وہاں ہم ٹیچر بہال کریں گے حالانکہ اردو سبجیکٹ کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ادر سبجیکٹ بھی پڑھا سکتا ہے اگر اردو کے ٹیچر ہی جہاں نہیں ہوں گے تو وہاں اردو کے بچے داخلہ کیسے لیں گے پھر ایک طرف گورنمنٹ کے ایک سنکل اور چیپ انسٹر نے بار بار اعلان کیا کہ جہاں دس بچے بھی ہوں گے وہاں ہم اردو ٹیچر دیں گے اور ہم لازمی طور پر تمام طرح اسکولز میں اردو کا ٹیچر بہال کریں گے ایک طرف وزیرعالہ کا اس طرح کی بیانبادی اور دوسری طرف جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جریعے سے اردو کا یہ گلہ دبائے جا رہا ہے یہ ایک معاملہ بڑا مسئلہ ہے بیہار اردو ایکاڈمی اردو مشاورتی کمیٹی کی تشکیل 2018 سے التباہ کا شکار ہو کر رہ گیا ہے اور وہ معاملہ ابھی تک سامنے میں نہیں آیا ہے اس لئے اردو آبادی ان تمام طرح معاملات پر اپنی برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور بیہار میں اردو کی تحریک چاہے غلام سرور صاحب ہو اردو کو ایلیکشن کا موضوع بنایا گیا اردو تحریک اٹھی اور پورے ملک میں بیہار میں اردو کی حیثیت کو لے کر اردو کو دوسری سرکاری حیثیت دوری سٹیٹ میں دی گئی ہے لیکن بیہار میں اردو کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر سٹیٹ میں اور ایک دیموکریٹک سیٹ اپ میں کسی آبادی کے ساتھ اس کی زمان کے ساتھ کھیلوار کرنا یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے ایک بہت بڑے سکولر ہیں یوروپین آسکرڈ آرنل اس نے کہا کہ کسی قوم کو برباد اگر تم کرنا چاہو تو اس قوم کے گردن پر تلوار مجھ چلاو اس کی مادری زمان چھین لو وہ خود ہی برباد ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اردو آبادی کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے اردو سے کٹ کر اور اردو گنگا جمنی تحزیب یہ علمبردار زمان ہے انقلاب زندہ باد کے نعرے اس نے دیئے اور اردو کو اس کا جائج ہے آج بہار میں نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اردو کو اس کے حق سے مر